سبسکرائب کریں خبر پلس ایٹین کو اور پریس کریں اس بیل کو کی خبروں کے لیے بنے رہے ہم راستان میں بجری خنن پر سپریم کورٹ کی روک کے بعد پہلی بار ایسا نظر آ رہا ہے کہ مانو اس آئی ٹی پوری طرح ایکشن میں ہے اور ایک بار پھر سے بجری مافیاں پر کاروائی کرتے ہوئے اس آئی ٹیم نے پیپلو شتر میں نور ٹریکٹر ٹرونیوں کو جبت کیا ہے اسی کے ساتھ ہی الگ الگ جگہ پر لاکھوں روپے کے بجری کے سٹاک بھی جمت کیے ہیں کیونکہ اب راجس نیلامی کی جائے گی اور اس سے ہونے والی آئی سرکار کے کھجانے میں جائے گی بجری خنن پر سپریم کورٹ نے روک کے باوجود ٹونس کی بناس میں بجری مافیاں کا راج نجر آتا ہے یہی کارانے کہ جہاں دیکھو وہاں بجری سے لدے ٹیٹیکٹر پولیستانوں کے باہر جب کیے ہوئے نجر آتے ہیں لیکن بجری مافیاں کی حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ لگاتار بناس تھی کے اندر بجری خنن پر اتاروں ہیں ایسی صورت میں اب ایس آئی ٹی اور پولیس نے سیوٹ جو کاروائیاں کی ہے اس نے کہیں کہیں بجری مافیاں کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے اور جلے میں جگہ جگہ نہ صرف بجری کے واہنوں پر عویت خنن پر اور پریون پر کاروائیاں کی جاری بلکہ جہاں بجری کے سٹوک نہ جاراتے ہیں انہیں بھی سیچ کیا جا رہا ہے انہیں بھی جپٹ کیا جا رہا ہے بیپلو شت میں کی گئی اس کاروائی کے بعد بجری مافیاں میں ہڑکم بچا ہوا ہے کس طرح کی رہی کاروائی سون یہ تھانا عدیگاری کی جبانی پورے راجستان کے اندر پنچائی تیراز منترالے ہو چامیلوکاس منترالے ہو وارٹر شیڈ کے ڈپارٹمنٹ ہو سیل فیلپ گروپس ہو سب لوگوں کو جاگروپ رہنے کی ضربت ہے اور اس مہماری سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب ایک جوٹ رہیں ہم درد رہیں دوسرے کے پوچھنے میں بتانے میں سنکوچ نہ کریں لیکن جو فیلاو ہے اس کو روکنے کے لئے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا اور پورے راجستان کے اندر ہمارا منترالے سچیتھ ہو کر انفرمیشن کمیونکیشن کے مادیم سے ٹیکنالوجی کے مادیم سے پیکٹیٹس کے مادیم سے گھرگر جاکا لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں جو گرام سبھائے کی میٹنگز ہیں اس کو ہم نے کینسل کیا ہے اگلے مہینے تک اور مجھے لگنا کہ راجستان کے لوگ بڑے جاگروپ ہیں ہمت کے ساتھ کام کریں گے اور اس بیماری سے ہم لوگ نکل کر آئیں گے اور پروینشن میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر طریقہ ہے اس بیماری کا سامنا کرنے کے لئے سر راجستان ہے وہ کونگریس کے دیش بھر کے راجنیتک پریٹن کا ایک ہوت اس پر راجستان میں ہر کوئی آتا ہے سب کا سواگت ہے سمبان سمبان کے ساتھ ان کا ہم لوگ ابنندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہیں اچھا ہے سر آپ نے ایمپی کو لے کر ٹویٹ کیا تھا کہ کس مسئلے گھر میں سو جائے جا سکتے ہیں میں نے کہا جتنے ہمارے بدائک آئے ہیں سب سنتوشت ہیں اور بہت جلد ان کا اگلا کارگاں بنے گا سر راجستان کے لئے بھی دو پریغرشک نیوک بیجے بھی کینڈیڈیٹ جو واپس نہیں لے رہی ہے جبکہ ان کے پاس بورے نمبر بھی نہیں ہے نمبر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا مقصد ہے کہ چناب نرورود نہ ہو اور چناب فورس کرنے کے لئے چوتھا کینڈیٹ انہوں نے اتارا ہے مجھے لگتا نہیں کہ بہت جاتا اس میں نکل کر آئے گا لیکن چناب ہو اسی لئے فورس کینڈیٹ انہوں نے اتارا ہے کیونکہ سنکھیابل جو بہجپا کے پاس ہے صرف ایک ہی سانسج جتانے کا ہے تو ان کی منششہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ چناب کرایا جائے اور اگر وہ نہیں اتارتے تو تینوں سیٹ نرورود جیتی جاتی جیسے منمون جی کا جو بائیلیکشن ہوا تھا اس سمیں چناب نرورود ہو گیا تھا لیکن اس بار چناب کرانے کے لئے جو انہوں نے اپنا چوتھا کینڈیٹ ہوتا رہا ہے دو سنے لوگوں کو لگایا ہے سردے والا جی کو اور دیو ساپ کو جو منتری ہیں چھتتگڑ میں ان کو لگایا ہے اچھی بات ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک بیٹر کوورڈنیشن ہو پائے گا ایسی سی کا پی سی کا سب ہی بدائکوں کا بی جی پی سن دعویٰ کر رہے گی کچھ بدائک ہیں وہ ہمارے بھی سمپرک میں ہیں ملکہ کونگریس کے ان کا دعویٰ اب کچھ تو بولیں گے نا جب انہوں نے امیدوار دیا ہے تو یہ تو بول سکتے نہیں کہ وہ چوتھا ہمارا امیدوار ہارے گا جو نال لکھڑا کیا ہے تو کچھ تو بولیں گے آپ لوگوں کو تاکہ آپ کا روچی رہے چناب کے اندر اور کہیں سمبھاونا دیکھتی رہیں لیکن جیسا میں نے کہا سنکھیا بل جو ہے باج پا کا صرف ایک سانچے جیتانے کا ہے سب لوگ بڑے خوش ہیں پرسند نیمارے کو جات کے بیدہ پلیس سبسکرائب خبر پلس 18 پر لیٹس نیوز این اپ ڈیٹس